موسیقی نمسکار سوال آپ کا دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شمشیر سنگھ پچھلے کس دنوں سے دیش میں کورونا کے معاملے لگاتار تین لاکھ سے زیادہ رہے ہیں حالات لگاتار بے قابو ہو رہے ہیں ڈلی سرکار نے ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے اپنے راجے میں لاکڈاؤن کی عوضی کو اور ایک ہفتے کے لیے بڑھا دیا ہے سی ایم کیجریوال نے آج اس کو لے کر گھوشنا کی وہ راجستان مہاراشتر سہیت دیش کے کچھ راجوں میں لاکڈاؤن جیسی پابندیاں ہیں لیکن معاملے پھر بھی بڑھ رہی ہیں کہ انڈلی سواستے منترالے کے مطابق مہاراشتر دلی یوپی سمیت دس راجوں میں کورونا کے چھتر فیزدی سے زیادہ کیس ریپورٹ کیے جا رہے ہیں منترالے نے بتایا کہ مہاراشتر، اترپردیش، ڈلی، کناٹا، چھتیزگر، بدھرپردیش، کیرل، گجرہ، تمیلاڈو، راجستان، بیہار اور پشی منگال سمیت بارے راجیوں میں سنگرمن کے دینک ماملوں میں لگاتار بردی دیکھی جا رہی ہے ان پردیشوں میں حالات چنتہ جنک ہیں اور باقی راجیوں میں بھی دھیرے دھیرے پرستتیاں پگڑنے کی سمبھاؤنا ہے سوال آپ کا میں آج ہم چرچہ کریں گے کچھ سوالوں کو لے کر وہ سوال آپ کے سکرین پر ہم دکھائیں گے لیکن ضروری یہ ہے کہ کورونا سنکٹ میں آپ ساہدھانی ضرور بردیں کیا دیش کو لوگ ڈاؤن کی ترنت ضرورت ہے کیا بینا لوگ ڈاؤن حالات سدھر جائیں گے کیا ستھتی راجے سرکاروں کے کنٹرول میں ہے یہ بڑی بات ہے اگر آپ کے مند میں ایسے سوال ہیں تو آپ اس منچ کے ذریعے اپنی بات رکھ سکتے ہیں نمبر آپ کے سکرین پر ہیں ان نمبر کے ذریعے اپنی بات رکھیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دیش میں آج ترنت لوگ ڈاؤن کی ضرورت ہے کیونکہ دیش کے آدھے راجوں میں کورونا کے ستھی بہت گمبیر بنی ہوئی ہے وہاں پر روزانہ معاملے بڑھ رہے ہیں راجے سرکاروں کے طرف سے کوشش کی جا رہی ہے لیکن کیا یہ جو کوشش ہے یہ راجے سرکاروں کے طرف سے کی جانے والی یہ بلکل صحیح ہے معقول ہے تو آج کچھ سوال ان کو چرچہ کریں گے آپ کے مند میں کچھ سوال چل رہے ہیں اس کو لے کر بات کریں لیکن جو ستھی ہے وہ کتنی بھائیابہ ہے اس پر بات کرنے کے لئے مارت ساتھ سے موجود ہیں ڈکٹر سیمانت گرگ ڈکٹر صاحب بہت بہت سوالت ہے آپ کا خبر فاسٹ کے سخاص تار اکرم میں اور پہلا سوال میں آپ سے یہی کروں گا کہ کیا دیش میں اس وقت جو حالات ہیں وہ قابو میں ہیں کیونکہ آدھے راجوں میں ستھی جو ہے وہ گمبیر ہوتی چلی جا رہی ہے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے اس ڈیبیٹ میں مجھے پارٹسپیٹ کرنے کا موقع دیئے حالات بلکل بھی قابو نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی راجے یا دیش ایسے بیماری یہ بیماری نہیں ہے پہلے آئی ہوئی ہے مدب یہ اٹیک ایک سنامی آیا ہوا ہے جو ہائی کورٹ نے بھی ورڈ یوز کی ہے یہ سنامی ہے جس کو کسی بھی طریقے سے کنٹرول کرنا کسی بھی راجے یا کسی بھی دیش یا کسی بھی سنٹر کی یا کسی بھی راجے کی سرکار کبس کا کام نہیں ہے تو یہ اتنی ایک بھی سمسیاں بن گئی ہے اتنی ایک بھی سمسیاں بن گئی ہے کی جس کو اگر کنٹرول میں نہیں لیا گیا تو بہت جانے بہت قیمتی جانے ہم گواہ بیٹھیں گے جی رکھ صاحب ایک درشک میرے ساتھ جڑ گئے ہیں سنجے سونی ہے بھیوانی سے سنجے جی بہت سواگت ہے آپ کا ہم اپنی بات یہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیش کے اندر اگر لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے تو یہ ستیتی جلدی کنٹرول میں آ سکتی ہے جی سنجے جی بہت شکریہ سنجے جی اپنی بات رکھنے کے لیے درشکوں کے لیے منشے ان کے طرف سے پرتکریہ آئی ہے کہ دیش میں اگر کورونا کے حالات کو قابو میں کرنا ہے تو پھر لوگ ڈاؤن دیش میں لگا دینا چاہیے یہ ان کا ماننا ہے جی لوگ صاحب یہ سنجے درشک کا ماننا ہے راجیوں کو لے کر ہم بات کرنا ہے راجیوں کے ہاتھ میں کیا اس ستی کو کنٹرول کرنے کے جو پریستتیاں ہیں وہ بنا پا رہے ہیں یا پھر کینگر کا سکشے بہت زیادہ اس وقت ضروری ہو گیا ہے سنجے دی اگر آپ کو دھیان ہوگا تو لہت شیئر بھی جو لوگ ڈاؤن لگا تھا اسی کی وجہ سے یہ بیماری کنٹرول میں آئی تھی مارچ اپریل مائی جون لوگ ڈاؤن شروع ہوا تھا اپریل مائی جون اور جولائی تک لوگ ڈاؤن انہوں نے رکھا اگرس میں تھوڑی تھوڑی انہوں نے چھوٹ دینی شروع کی اسی وجہ سے اتنی بیشکیمتی جاننے ہم لوگ بتا پائے تھے کروڑنا سے ہم لوگ فائٹ کر پائے اور بہت کنٹرول میں رہا ابھی ابھی پی ایم صاحب نے ہمارے پدھان منسی جی نے ایک چیز کہی تھی جان ہے تو جہان ہے اس میں کوئی ڈاؤن نہیں ہے ہماری ایکانومی چھوڑی سی اس میں ڈاؤن چلی گئی ہے پھر میں وہی ورڈ رپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جان ہے تو جہان ہے اگر ہمیں لوگ ڈاؤن اگر پورے دیش میں ایک ویتا ہی سٹک لوگ ڈاؤن کرتی آ جائے تو میرے حساب سے ہم بہت ساری بیشکیمتی جاننے بچا سکتے ہیں ہم اپنے رسورس کو بچا سکتے ہیں آپ ایک چیز سمجھ دیں کی کوشش کریے جتنی پاپولیشن ہے ہمارے پاس جتنی پاپولیشن ہے اتنے ہسپیٹرل اور اتنے ویڈ کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتے ہر گھر میں ایک ایک ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوسکتا ہر گھر میں ایک ایک نرڈ ایک ایک پیرامیڈکل تیار نہیں اویلیبل ہو سکتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہر گھر میں ایک گھر میں دو یا تین لوگ بیمار ہو رہے ہیں اگر ایک کالونی میں اچھی گھر ہیں تو ہر گھر میں دو drowning بیمار ہیں تو اس میں ہمیں لوگ ڈاؤن کے علاوہ لوگ ڈاؤن کے علاوہ ہمارے پاس اس سے اور کوئی بھی وکلپ نہیں ہے بلکل یہ بہت اہم بات آپ کہہ رہے کہ ہمارے پاس وکلپ نہیں ہمارے پاس ساستے سیواؤں کا اتنا جو تام جھام ہے نہیں ہے اس لیے ضرورت آن پڑی درشک اومیر ساتھ ہے راجیندرہ موگا سے راجیندر جی سواگت ہے آپ کا جی راجیندر جی بولیے درستو جیسے لوگ کرونا کو مجاگ سمجھتے ہیں اور کرونا کو ہمیں کرونا کے بارے میں کسی کو ویرنس نہیں ہے ہمیں کرونا کے لچھن نہیں پتا جیسے کسی کو خانسی ہو جاتی ہے بکھار ہو جاتا ہے گلے میں کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے تو ہم اس کی عام میڈیسن یا کوئی پین کلر لے کے اس کو ٹائم پاس کر لیتے ہیں تو ہم کسی کے پاس جاتے تو ہمیں پہلے ڈرا دیتا ہے جیسے مالوں کہتے ہیں آپ کو تو اسے ٹیسٹ کروانا پڑے گا تو صرف کیا اس کے لچھن پائے جاتے ہیں جی راجیندر جی شکریہ کووویٹ سے ہمیں کرونا سے ڈرنا نہیں ہے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں اس کے ساتھ فائٹ کرنی ہے اور ہمیں اس کو ہرانا ہے اور ایک نئی جشہ میں اپنی جندگی کو لے کے جانا ہے پہلے تھا یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے آپ نے سمٹم کی بات کہی تو میں سب سے درشکوں سے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں یہ گجارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ کو سمٹم لگے جب بھی آپ کو کوئی سمٹم لگے تو اپنی نیر بھائی ڈاکٹر کسی نہ کسی کا کوئی فیملی ڈاکٹر کوئی کولونی کا ڈاکٹر کوئی بھی آپ کا جو ڈاکٹر نونٹو ہے آپ اس سے جرور سمپرد کریں آپ اس سے ایک بار جرور سلا لیں پون پر سلا لیں ویڈیو کال پر سلا لیں اوپڑی میں جا کے اس سے پر بات کریں اپنے سمٹم اس سے جرور discus کریں اس سے سمٹرم ڈسکرز کیے بینا آپ کوئی بھی دوار نہ لیں کیونکہ ابھی جو کیسیز آ رہے ہیں جیسے کچھ خانسی ہے پیشنٹ آ رہے ہیں جن کو شفرنگ سند لگ کے بخار ہو رہے ہیں وہ ملیریا ٹیسٹ کروا رہے ہیں ملیریا میں کچھ آنی رہا ہے سمپر میڈیسن دے رہے ہیں چار پانچ دن جو کین کی دن ہے چار پانچ دن جس میں کچھ میڈیسن رہتی ہیں ارلی ٹویٹمنٹ دیا جائے تو بہت اچھی ایفیکٹ کرتی ہیں اور ہمیں ہائر ٹریٹمنٹ جس کا اہاکار مچا ہوا ہے ریمڈی سیور کا جیسے اہاکار مچا ہوا ہے وہ ہمیں ہائر ٹریٹمنٹ پر شفت نہیں ہونا پڑتا اس لیے میں لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو جب بھی کوئی پہلا سمٹرم لگے ایک دن کا بخار ہے کوئی خانسی آ رہی ہے تھوڑی سانس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ترنس اپنے میر بائی ڈاکٹر سے ایک دو تیسٹ اپنے جو کروائیں تاکہ آپ کو اپنے سمٹرمز اور اپنے ٹریٹمنٹ کے بارے میں پتہ لگ سکتے ہیں ہمیں آگے کی سٹریکشن میں چلنا ہے جی رکھ صاحب آپ کے پاس لوٹیں گے چھوٹے سے بریک کے لئے رکیں گے بریک کے بارے لگاتار بات کر رہے ہیں کہ دیش میں سنکرمندر لگاتار بڑھ رہی ہے اکسزن کے قلت ہو گئی ہے اور آبادے کے لحاظ سے دیکھیں تمہارے پاس سوئے دھائیں نہیں ہیں تو ایسے میں کیا پورے دیش میں لوگ ڈاؤن لگ جانا چاہیے لوگوں کے رائے کیا ہیں یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پچھلی بار جب بیو آئی تھی پہلی بیو جب آئی تھی تب ہم نے بہت جلدی اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا لیکن اس بار ہم نے بہت زیادہ دیر کر دی ہے تو الحال وقت ایک بریک کا ہے تب ہم نے بہت زیادہ دی ہے کچھ سال پہلے تک پنجاب نشے کی دلدل میں دھستا جا رہا تھا یو اپنی جوانی نشے میں اڑا رہا تھا ایسے سمیے میں کیاپٹن امرندر سنگھ نے پردیش کی کمان سنبھالی اور پنجاب پولیس کی ساتھ مل کر شروع ہوا یود نشے کے ویروت اپریل دوہزار سترہ سے اب تک کے چار سال کی بات کریں پنجاب میں اینڈی بی ایس ایکٹ کے تہت 49,957 ماملے درج ہوئے تسکری میں لپت 51,184 سے زیادہ آروپی گرفتار ہوئے 165 کروڑ سے زیادہ کی سمپتی زبد کی گئی ڈرگ تسکروں سے 1757 کلوگرام ہیروین پکڑی گئی اس کے علاوہ سمیک گانجا چرس آدھی نشے کی بھاری کھے پکڑی گئی اور نشا تسکری میں 50 فیزدی کی کمی آئی پنجاب سرکار نے ڈیپو پروگرام لانچ کیا یہ ڈیپو دس لاکھ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے بڑیس پروگرام لانچ کیا گیا اس کے تہت چھاتروں کو نشے کے پرتیت جاگ رکھ کیا جاتا ہے اس سکتی نے نشا تسکروں کی کمر کو بری طرح سے توڑ دیا توڑھر نشے کے آدھی لوگوں کو بھی پنجاب سرکار نے سنبھالا اور دوسرے مورچے کی لڑائی بھی جیتی بڑے بدلاؤں کے سنکیت اس بات سے ملتے ہیں کہ نشے سے ہونے والی موت کے آنکڑے بھی تیزی سے نیچے آئے ہیں جڑیاں کچھ موتا ہو جاندیاں سی ڈرگز دے کارن تھی اوڑنا دے موتاں چوی بہت کمی آئی ہے جو میں پچھلے سال جے سنتالی موتا سان سہی سوچ اور مضبوط اچھا شکتی سے قدم اٹھایا جائے تو پریڈام سکراتمک ہی ہوتے ہیں نشے کے خلاف پنجاب سرکار کی لڑائی نے اس بات کو ثابت کر دیا تو کیا یہ ہماری مشبوری بن چکی ہے لوگ ڈاؤن ضروری ہو گیا ہے بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے آج اسی کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں واقعی میں حالات بہت خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اکسیزن کے قلد پورے دیش میں ہے جہاں جہاں پر کورنا کے معاملے سامنے آ رہے ہیں بہت سی جگہوں سے ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اکسیزن نہ ملنے کی وجہ سے کورنا سنکرمیتوں نے دم توڑ دیا اکسیزن نہیں ہے بیٹ نہیں ہے آئی سیو کے فیصلیز ہندوستان میں کم پڑ گئی ہیں یہ جو حالات ہیں ایسے حالات میں کیا دیش میں ایک بار پھر سے اسی طریقے کے لکڈاؤن کے ضرورت ہے جب پہلی ویو بھارت میں آئی تھی تب دیش میں لکڈاؤن لگا تھا اس کو لے کر بات کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس کو لے کر آپ کے مند میں کوئی سوال چل رہے ہیں آپ اپنی طرح سے رائے رکھنا چاہتے ہیں تو اس منچ کے ذرے اپنی بات رکھ سکتے ہیں اس وقت میرے ساتھ چرچہ میں لگاتار بنے میں ڈکٹر سیماند گرگ ہیں جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا دیش میں لکڈاؤن کے ضرورت ہے ایک بات اہم ہے اوکسزن کی بہت زیادہ قلط ہے دیش میں اور ابھی یہ امید بھی نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی آپورتی ہو جائے گی یہ تو حالات تب ہیں جب بہت زیادہ سنکرمت بہت زیادہ ایسے خراب کیس ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں آنے والے دنوں میں اس کی ویو اپنا کہر برپائے گی تو ایسے میں کیا لگتا ہے اوکسزن کی آپورتی کا ہونا یہ ایک بڑا کارن ہے نہیں ہو پائے گی تو دکت بڑے گی بیٹ نہیں ہے بڑی بات ہے اور اس کی جو ریٹ ہے سنکرمت کی وہ لگاتار ہم بڑھتا بہت دیکھ پا رہے ہیں یہ بہت چندہ جانک ہے سنجھے سی کوئی بھی جیسے اوکسزن پلانٹ لگانا انڈسٹری اسٹیبلش کرنا ایک چین نیٹورک بنانا سپلائی آرینج کرنا سب کچھ آرینج کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اس چیز کو بڑی پلاننگ کے ساتھ بڑا سو سمجھ کے سرکاریں راجعہ سرکاریں سینٹر سرکاریں بڑا سسٹیمیٹک کرکے سے ہر چیز کو کرنا چاہیے تھا جو کی نہیں ہو پایا اس میں اب چیزیں یہی ہیں سرکاریں اپنا کام کرنے میں کوشش کریں اس کا کام کر سکتی ہے پر اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہم لوگوں کو ہم آم ناظرک کو سٹیزن کو ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بچائیں ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بیمار ہوگے ہسپیٹل ہی نہ پہنچیں اور بھر میں ہی رہیں میں لوگوں سے بار پار یہی درخواست کرتا ہوں اگر آپ اپنے اپنے چاہنے والوں کو اپنے پریوار کو بچوں کو ماں باپ کو بہن بھائی وائف جو بھی آپ کی اگر آپ ان سے تھوڑا سا بھی پیار کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ جندگی بھر رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو کوویڈ اپروپیٹ بیہیوئر ہے وہ اگر ہم ابھی بھی فالو کرنا نہیں شروع کریں گے تو آنے والا جو ٹائم ہے پندرہ دیس دن وہ بہت ہی بھیانف ہونے والے ہیں اور جس کی بھر پائی کوئی نہیں کر پائے ہونے والی ہیں جس کو کنٹرول کرنا کسی کے بس کے بات نہیں رہے گی دو درشک میرے ساتھ ہو رہے ہیں نیرد جگہاتیسی درشک نیرد جی ساغت ہے آپ کا شب سے پہلے سر میں ہم کونے مستار کرتا ہوں جی نمستار کسی کے بات نہیں بٹھا گے پوری دنیا لائز دیکھتے ہیں میں نے کچھ پرزم پوزنا جاتا ہوں میں جس اس اسٹوٹ میں لگ رہا پرائیوز اسٹوٹ میں میرے آٹھے آرپے بیٹھانا ہے وہ آجی میج میں نے کے لئے چیل چار لاغ رہ پہ ہے اس میں ملے گرہا اس کا بیٹھر پچار جارتے اوپر ہے وہ مارے پیشے نہیں بڑھا سرکار سانتے آرپے گوشت نہیں کر دی کہ وہ سرکار سے پیشہ کھلاوا گیا بلکل لیرچ آپ کی آپ پچھلے لگاتار لگاتار اپنی بات رکھ رہے ہیں لیکن آپ کی سمسہ کا سمادہ نونا یہ سرکار کے سسٹم کی فیلیور ہے ناکامی ہے اور اس سسٹم کو درست ہونا پڑے گا جو بات آپ رکھ رہے ہیں یہ بات واقعی میں چنتی آجنہ ہے کہ کوئی ویکتی آٹھ ہزار روپے میں کیسے اپنا پریوار چلا سکتا ہے ہم چاہیں گے اگلے کسی کاریکر میں جب آپ بھارتی جنتہ پائٹی کے سرکار کا نماندہ بیٹھا ہو تو اس سے ڈائیٹ آپ کی باتم کرائیں گے ہماری کوشش رہے گی شکریہ نیرچ ایک اور درشک میرے ساتھ کلدیب سنگھ یمنا نگر سے کلدیب جی بہت سواگت ہے آپ کا نمسکار سمجھے سنگھ نمسکار جی کلدیب جی سر میں نے پرسن بھی آپ کے پاس چھے مینے سے فون کریا جی آپ نے بلے رہا بھی فون کر بلکل کلدیب جیب آپ کو بتاؤں آپ آپ کا جو نمبر ہے وہ کاریکرم ختم ہونے کے بعد آپ اس نمبر پر کال کریں گے جس پر آپ کر رہے ہیں اور اس نمبر پر کال کرنے کے بعد آپ اپنا نمبر درج کرائیں گے پھر وہ نمبر ہماری ٹیم کو دیں گے جو یمنا نگر کی ہماری ٹیم ہے وہ آپ سے بات کرے گی حالانکہ ایک تھوڑی دکت ابھی رہے گی کورونا سنکٹ ہے تو ایسے میں شاید ادھیکاریوں کا ملنا مشکل ہوگا لیکن اگر ادھیکاری ملتے ہیں سمیہ پر آپ کی جو سمسیہ ہے تو پھر ڈائریکٹ ان سے بات کرائیں گے آپ کو نمبر دو ایک دوسرے کا آپ لوگ ایکسینج کریں گے اور جو سمسیہ آپ کی پوائنٹ ہے وہاں پر ہمارے سمباداتہ پہنچیں گے اور اس کے بعد سمسیہ میں کیا دکتیں آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے کیا کہ پریشانی آ رہی وہ آپ ان کو بتائیں گے اس کے بعد ادھیکاریوں سے بات بھی کریں گے آپ کاریکرم ختم ہوگا تب آپ کال کریں گے چلے فلال چھوٹے سے بریک کے لیے رکیں گے بریک کے بعد لوٹیں گے اسی میں بات کرنا ہے کہ یہ جو حالات ہیں وہ کتنے زیادہ اس وقت گمبیر ہو چکے ہیں جن کو لے کر سمجھ میں آنا چاہیے یا سوچنا چاہیے کہ کیا ایک بار پھر سے دیش میں پہلے والا لوگ ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے پہلال ایک بریک کے لیے رکھ رہے ہیں آپ روگوں سے پریشان ہو یا انگریجی دواؤں سے ویبین پرکار کے ٹیسٹوں سے پریشان ہے یا ڈوکٹروں سے کسی بھی پرکار کے روگوں کے سمادھان کی لیے ایک بار آئیے ناڑی بیت کا آئیت اور پائیے اپنے سبھی روگوں کا آئیر بھی تنہیں صحیح علاق سہت سے جڑا ہو کوئی بھی سوال وشیششگی بتائیں گے سمادھان کیسے رہیں نیروگ اور سوست آپ کا ڈاکٹر اب نئے سمیے پر روزانہ دوپہر ایک بچ کر پچپن منٹ پر صرف خبر فاسٹ پر کیا آپ بھی چاہتے ہیں اپنے بچوں کا بھوشش سوارنا تو تنیجا پبلک سکول لائے ایک سنہرا موقع ایڈمیشن ساروپن یہاں آپ کی بچوں کو نہ کیول شکشہ بلکہ انہیں ملے گی کئی ساری انیس سویدھائی qualified, educated and inspiring فیکلٹی well furnished classrooms creating انگلیش atmosphere and providing quality education audio visual and play way method of teaching personal and intensive care بطا تنیجا پبلک سکول امبالا جگہ دھاری روٹ امبالا کیٹ ادھک جانکاری کے لیے سب پر کرے acidity gas کھٹی ڈکار پیٹ پھولنا اور کبز ایسے میں میری سلاح ہے آئروید ملتانی پچمینہ یہ پیٹ کی سبھی سمسیاؤں میں پوری طرح آرام دیتا ہے پنجاب جو کچھ سال پہلے تک اپراد اور خوف کے سائے میں جی رہا تھا یوہ اپراد کے دلدل میں اپنی جوانی گوا رہا تھا اب وہاں بدلاو کی ہوا نے دستک دی ہے دو ہزار سترہ میں کیپٹن امرندر سنگھ مکھ منتری بنے اور پھر سب سے پہلے راجی کے لوگوں میں سے گر کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے دن رات جھٹ گئے گئے جسی دو گئے گئے سرکار یہ ہی نہیں رکی گینگسٹرز کو کابو کرنے کے لیے سی اے ممریندر سنگھ کی اگوائی میں سنگٹھے تاپراد نیانترن اکائی کا گٹھن کیا گیا سیتیس آتنکی موڈول کا بھانڈا پھوڑ دو سو اکیس آتنکی گرفتار دو ہزار چھے سو ستاسی گینگسٹرز گرفتار یا نشپرہ بھاوی انیس سو اٹھائیس ہتھیار اور ارتیس ہتھکولے برامت دس ڈرون اور چھبیس ودیشی ہینڈلرز پکڑے گئے اب پنجاب مضبوط راجنیتک اچھا شکتی اور سترک اور سدرڑ پولیس پرشاسن کی بدولت ایک سرکشت ماحول میں دن رات وکاس کی نئی اوچائیاں چھو رہا ہے کیا ایسی مجبوری آنپڑی ہے کہ لکڈاؤن پھر سے ضروری ہو گیا ہے لگتا تو ایسا ہی ہے کیونکہ حالات پہلے سے اور زیادہ خراب ہو گئے بے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آج ایسی بات کو لے کر ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے کورونا ریٹ لگاتار بڑھ رہا ہے در لگاتار بڑھ رہی ہے اس سے ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ سنامی کا جو بکرال روپ ہے ہمیں اور آگے آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا ہم ساؤدھانی خود بڑھتے ہیں ہم کورونا گائیڈ لائنس کا پالن کریں لیکن اس کے بعد بھی پرستتیاں ابھی صدرنے کا نام نہیں لے رہی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ آپ تمام ان چیزوں کا پالن کریں جو اس کورونا سے ہمیں بچا سکتی ہیں لیکن راجے سرکاروں کے بیچ اور کیندر سرکار کے بیچ تالمیل کا ہونا بیحث ضروری ہے اگر یہ تالمیل کس لحاظ سے بگڑتا ہے تو پھر پرستتیاں اور زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ لگاتا ہے ڈکٹر سیمان گر بنے ہوئے ڈکٹر صاحب ایک اور اہم بات میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اب تو وہ کہتے ہیں کہ جو تیر کمان سے نکل چکا ہے لیکن اس تیر کو تو واپس نہیں لائے جا سکتا لیکن اس سے ہونے والے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے اس سے جو حالت ہونی ہے اس تیر کے لگنے کے بعد جو گھائل ہونے کے بعد جو اب حالات بن رہے ہیں ان حالاتوں کو صدار سکتے ہیں لیکن اس کے لیے تالمیل بہت ضروری ہے کیندر اور راجے سرکاروں کے بیچ کتنا ضروری ہے راجنیتی پارٹیوں کا کام راجنیتی کرنا ضرور ہوتا لیکن ایسے ماحول میں راجنیتی نہیں ہو نیچے یہ ساتھ ہانا چاہیے بیٹھنا چاہیے اور جو موتیں ہو رہی ہیں ان کے آکڑوں کو کم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے سنجی سی میں آپ کے ماجہم سے ایک چیز ضرور چاہوں گا کہ اس دور میں دو لوگوں کی بہت امپورٹس ہے ایک سو میکنکل سٹاپ کی جس میں ڈاکٹرز ٹیکنیشینز اور پیلا میکنکس آگے اور سیکنڈے میں میڈیا الیکٹرونک میڈیا ہو گیا اور اپنا پرنٹ میڈیا ہو گیا ان دونوں کا تال میں سب سے پہلے صحیح ہونا چاہیے دوسرے چیز پرائیوٹ ہاسپٹلز جس طرح سے ہیں سپس کرو جس شہر میں میں رہتا ہوں وہاں پہ ایک سرکاری ہاسپٹل اور پوٹی پائیوٹ ہاسپٹلز ہیں اب وہ سرکاری ایک سیول ہاسپٹل پوٹی پائیو ہاسپٹلز کا مقابلہ نہیں کر سکتا میری سرکار سے ایک درخواست ہے ایک ریکویسٹ ہے کہ پرائیوٹ ہاسپٹلز کو اپنا کام کرنے دیں ان کے کام میں دخل اندازی بہاں کریں اگر کوئی ہاسپٹل صحیح کام نہیں کر رہا کوئی بلیک مارکٹنگ کر رہا ہے کوئی چیز مہنگی دے رہا ہے مہنگا علاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے کلاف ایکشن لینے کی کوشش کر رہا ہے otherwise most of the ہاسپٹلز 99% جو ہاسپٹلز ہیں اس مہامالی میں کوئی بھی ہاسپٹل ایسا نہیں ہوگا جو بہت فائرہ اٹھانے کی کوشش کر رہا مجھے کارپرائی ہاسپٹلز کا نہیں پتا میں ڈاکٹر فیملی سے بلانگ کرتا ہوں کچھ نے ہمارے ڈاکٹر بنی ہے میں ڈاکٹرز ہوں ڈاکٹرز کی ایسی نمبر آف ہاسپٹلز ہیں جو پرائیوٹ ہاسپٹلز سیکنڈ تھرڈ پورٹ جنریشن ڈاکٹرز بن کے اپنے ہاسپٹلز لا رہے ہیں اس مہامالی میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو خر سے بیٹھا ہوگا پرائیوٹ ہاسپٹلز کو اپنا کام سچارو روپ سے کرنے دیں ہمیں آپسیزن اور انڈیکشن کی سپلائی ایک مارڈھم سے سچارو روپ سے سچینگ لائن کر کے دیں ہفتہ ہو گیا ہے ہفتہ ہو گیا ہے انڈیکشن کی سپلائی نہیں ہوئی ہے لاس سنڈے تھا اور آج کا سنڈے آ گیا اس سنڈے سے آج تک ڈاکومنٹس بھرے جا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے پر ہمیں ریمڈی سیویل کے انڈیکشن کی سپلائی نہیں ہوئی اب ریمڈی سیویل کہاں یوز کرنا میری ریکویٹس ہے یہ ہم ڈاکٹر کو نار سکھائیں کہ ہمیں ریمڈی سیویل پیشنٹ کو کہاں لگانا اور کہاں نہیں لگانا پہلے بھی پیشنٹ بچیں اور ابھی بھی کوشش کریں گے اسنی میکسیم جانے بچا سکتے ہیں اسنی جانے بچائیں سرکاریں اپنا کام کریں اس سپلائی کو سجارو روپ سے کریں انڈیکشن کو ڈویل کرنے کی کوشش کریں اوکسیزن پلانٹ لگانے کی طرف دھیان دیں اوکسیزن سپلائی روکنے پہ دھیان نہ دیں ہارے اے ٹرکٹر انہیں آنے دے جو بندہ جہاں سپلائی کر رہے اس کو سپلائی کرنے دیں بیچ میں اس کو انٹرپٹ کر کے سارا سسٹم نہ خراب کریں میں ہاتھ جوڑتے بنتی کر رہا ہوں میں اپنے دل پہ ہاتھ رکی یہ چیز کر رہا ہوں کوئی داکٹر ایسا نہیں ہوگا جو اپنے پیشنٹ کی یہ دیکھے دا سر جان جا رہی ہے یہ سسٹم جو ہے پیش میں جب انٹرپیر کرنا شروع کرتے ہیں سب یہ سارے سسٹم میں خرابی آنے شروع ہوتی ہے سب سپیڈ سلو ہو جاتی ہے داکومنٹیشن بڑھ جاتی ہے اور ٹریٹمنٹ پلان کرنے میں ٹریٹمنٹ کرنے میں بیٹ آویلی بیٹی کرنے میں انجیکشن آویلی بل کرنے میں بس بھی پڑی ہے ہم دکٹر کی پیشنٹ آتا ہے یہ تینشن کم ہوتی ہے اس کو کیا دینا ہے کہاں لٹانا ہے یہ تینشن جا رہا ہوتی ہے انجیکشن تو ہے نہیں میں دوما کیا ہے اس کو تو یہ جو سسٹم ہے اس میں اگر ہم موڈیفکیشن نہیں کریں گے اس سنامی میں یا تو ہم اس چیز کے لیے پہلے سے پیر ہوتے حرام اس پہلے کیا جاتا سنامی آئی ہوئی ہے اور اب ہم یہ سوچ رہے ہیں جو کپڑے سوکھے پڑے ہیں ان کو اندر لے کر جائیں کہ خود کی جان بچائیں یہ چیزیں اگر ہم یہ بہت اہم بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سنامی کو لے کر ہمیں پہلے سے الٹ رہنا چاہیے تھا لیکن اب پرستتیاں خراب ہو رہی ہیں تو ان کو لے کر ڈاکٹرز کو ذمہ داری سے کام کرنے دیا جائے ان کو ذمہ داری سے کام کرنے کی چھوٹ ملی چیز بہت شکریہ رکھ صاحب اس بات چیت کے لیے اس سے خاص کاریکنم میں جڑنے کے لیے سوال آپ کا میں آج اب یہی بات کر رہے تھے کہ کیا لوگ ڈاؤن کی ضرورت ہے تو زیادہ تر جو بات چیتوئی کاریکنم کے ذریعے اس سے اس بات کا کہنے کے بھاو پربل ہوا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی ضرورت دیش میں ہے لیکن وہ کن پرستتیوں میں کہاں کہاں لگایا جانا چاہیے کن کن راجیوں میں بہت ضروری ہے کن کن زلوں میں بہت ضروری ہے اس کو لے کر سرکار کو سوچنا ہوگا اگر نہیں سوچیں تو سنامی کا جو یہ روپ ہے یہ اور زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اور اگر ہم سمیں رہتے نہیں سچیت ہوتے ہیں تو پھر یہ جو آج حالات ہیں یہ اور زیادہ بگڑ سکتے ہیں کیونکہ نہ تو ہمارے پاس پوری میڈیکل فیسلیٹیز ہیں آکسزن نہیں ہے پوری انجیکشن نہیں ہے بیڈ کی ویوستانی اسپتال پنجاب سرکار اپنے